اسلام علیکم میں یوٹیوب فیملی ٹیسٹیڈ آپ آمیں خوش شامدید امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اللہ پاک ہم سب کو برکت ہوں والے رزق سے نمازے آمین سمامین آج میں آپ لوگوں کے لئے بہت ہی زبردست اور سمر سپیشل دہی مرچی مسالہ فرائی کی ریسپی لیکن آئی ہوں جو صرف اور صرف پان سے چھے منٹ میں بن کر تیار ہو جاتی ہے تو اس شدید گرمی میں اگر آپ کا دل نہیں کہہ رہا چلے کے آگے کھڑے ہونے کے لئے تو صرف پان سے چھے منٹ میں یہ زبردست سی جو مرچی کا سالن ہے یہ آپ بنا کر تیار کریں اور یہ بہت ہی چٹپٹا بن کے تیار ہوتا ہے ایک مرتبہ اسے تیار کریں اور آپ ہفتوں اسے استعمال کر سکتے ہیں کس طریقے سے اسے بنانا ہے اور اسے سیف کیسے کرنا ہے یہ میں آگے آپ کو ویڈیو میں بتاؤں گی تو آپ لوگوں نے صرف ایک کام کرنا ہے کہ ویڈیو کو بینہ سکپٹ کے لاس تک دیکھنا ہے تاکہ آپ یہ زبردست سا جو دہی مرچی فرائے ہیں مسالہ اپنے گھر میں بنا کر تو انجوائے کر سکیں تو یہاں پہ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک پاپ میں نے لے لیا ہے ہڑی مرچیں انہیں میں نے پانی کے ساتھ اچھے طریقے سے دھو کے تو ڈرائے کر لیا ہے اس کو ڈرائے کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ اگر یہ ڈرائے نہیں نہ ہوں گی تو جب ہم اسے فرائے کریں گے نا تو پھر یہ فرائے ہوتے ہوئے بہت زیادہ چھینٹے اُرائیں گی تو اس لیے آپ لوگوں نے ان کو اچھے طریقے سے ڈرائے کر لینا ہے ڈرائے کرنے کے بعد اب میں لے لوں گی ایک چھوڑی اور اس کے مدد سے اس کے درمیان میں کٹس لگا لوں گی کٹ آپ نے بس اس طریقے سے لگاتے جانے ہے تمام مرچوں پر میں اب جلدی جلدی کٹ لگا لوں گی اور کٹ لگانا اس لیے ضروری ہے تاں کے نا جو ہمارا زبر دس مرچی مسالہ ہے نا وہ اندر تک ہماری مرچوں میں رچ بس جائے اور جن مرچوں پر تھوڑے بہت نشان وغیرہ ہوں گے وہ آپ نے وہاں سے کٹ کر دینی ہے نہایتی احتیاط سے آپ نے کرنا ہے کیونکہ مارکٹ میں جو مرچی آئی میں ہیں نا ان میں اکثر مینا کیرے مکوڑے ہوتے ہیں تو آپ لوگوں نے نہایت احتیاط سے ان کے اچھے طریقے سے کٹنگ کر لینی ہے چیک کر کے اب ہم دوسری طرف اپنی پیاری سی کرائی میں شامل کریں گے تقریباً ون فورت کپ آئل کا آئل کے اندر شامل کر دیں گے اپنی زبردس سی کٹنگ کی ہوئی ہری مرچے ہری مرچے شامل کرنے کے بعد اب آپ نے ہائی فلیم کے اوپر نا ان کو فرائی کر لینا ہے نہایتی احتیاط سے آپ نے ان کو فرائی کرنا ہے اگر چھینٹے وغیرہ آپ بھی رہی ہیں تو آپ لوگوں نے نہا کوئی ڈکن وغیرہ اپنے فیس کے اوپر رکھ لینا ہے تانکیں چھینٹے آپ کو نقصان نہ پہنچائیں اگر یہ ڈرائے ہوں گی تو بلکل بھی کوئی چھینٹے نہیں آئیں گی تو انہیں اب آپ نے تیز آنچ پہ فرائی کرنا ہے لو آنچ پہ بلکل فرائی نہیں کرنا بنا یہ آئل کو اپنے اندر ایبزورپ کر لیں گی جب ان کا ایک پیارا سا کلر آ جائے گا نا ہلکا ہلکا سا گرین کلر چینج ہونے لگ جائے گا تب تک آپ نے انہیں فرائی کر لینا ہے تو جب تک میں یہاں پہ اپنی زبردست سی مرچوں کو فرائی کر رہی ہوں اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی جا کے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو چھی لگے تو اسے لائک شیئر اور کمنٹ بھی ضرور کیجئے گا اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے گا تاکہ آگے آنے والی ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملیں یہاں پہ دیکھیں میری مرچوں کو فرائی کرتے ہیں وہ مجھے تین سے چال منٹ ہو گئے ہیں اور ان کا کلر بھی لائٹ سا چینج ہو گیا ہے تو اب میں انہیں نکال دوں گی اور اسی آل کے اندر شامل کر دوں گی ون ٹی سپون سونف کا ہاف ٹی سپون شامل کروں گی میتھی دانے کا اس کے ساتھ ہی ون ٹی سپون میں شامل کروں گی یہاں پہ زیرے کا ہاف ٹی سپون میں شامل کروں گی کلونجی کا تو اب ان تمام چیزوں کو نا آپ نے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے بلکل لو فلیم پہ اس کے اندر کریکل کر لینا ہے جب اس کی مزے دار سی جو خوشبو آ جائے گی نا تب تک آپ نے اس سے پندرہ سے بیس سیکنڈ نہیں لگیں گے بس اسے فرائی کرنے کے لیے تیز آنچ پہ آپ نے بلکل فرائی نہیں کرنا نہیں تو کیا ہوگا یہ جو سارے مسالے ہیں نا وہ کروے ہو جائیں گے جیسے ہی پندرہ سے بیس سیکنڈ گزریں گے پیاری سی خوشبو سونف کی اور کلونجی کی آنے لگ جائے گی تو ہم اس کے اندر اپنی فرائی کی وی جو ہری مرچیں ہیں وہ شامل کر دیں گے اور اسے ایک مرتبہ کریں گے اچھے طریقے سے مکس مرچیں شامل کرنے کے بعد اب ہم اس کے اندر شامل کریں گے زبردست والے سپائسز جو کہ ہماری دہی مسالہ مرچی کے ذائقے کو چار چان لگا دیں گے ون ٹی سپن میں اس کے اندر شامل کروں گی نمک کا ہاف ٹی سپن میں شامل کروں گی ہلدی کا ون ٹی سپن میں یہاں پہ شامل کروں گی کشمیری لال مرچ کا یہ جو کشمیری لال مرچ ہوتی ہے نا وہ تیکھی نہیں ہوتی لیکن کلر بہت ہی زبردست لے کر آتی ہے کسی بھی سبزی میں تو ون ٹی سپن میں یہاں پہ اس کا شامل کر دوں گی ون ٹی سپن میں یہاں پہ شامل کروں گی گھر کا پیسہ ہوا گھر میں یہاں پہ شامل کر رہی ہوں جب یہ مرچی مسالہ فرائد تیار ہوگا بہت ہی کمال کا جو ذائقہ ہے وہ گھر سے آئے گا تو اگر آپ کے پاس گھر نہیں ہے تو آپ اس کے اندر 1 ٹی سپون شکر بھی ایڈ کر سکتے ہیں اب ان سب چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کر دیں گے مکس کرنے کے بعد ایک سے دو منٹ آپ نے ان مسالوں کے ساتھ اسے پکانا ہے اور پکانے کے بعد اب میں اس کے اندر شامل کر دوں گی تقریباً ہاف کپ پھینٹا ہوا دہیں بلکل لو فلیم کر کے آپ نے دہیں کو شامل کرنا ہے نہیں تو کیا ہوگا دہیں جو ہے وہ پھٹ جائے گا لو فلیم کر کے میں نے اس کے اندر دہیں کو شامل کر دیا ہے اور اب میں اسے لو فلیم کے اوپڑ ہی تقریباً 3 سے 4 منٹ کے لیے کبر کر کے رکھ دوں گی تاں کہ یہ جو ہماری مرچی ہے وہ تھوڑی سی سوٹ ہو جائے 3 سے 4 منٹ کے بعد یہاں پہ دیکھئے ماشاءاللہ جو ہماری مرچی ہے وہ سوٹ ہو چکی ہے اور دہیں کا پانی بھی کافی ہاتھک جو ہے وہ ڈرائی ہو چکا ہے تو اب تیز آنچ پہ صرف ایک منٹ اس کی بھنائی کر لیں گے اور یہ زبردست سی جو دہیں مرچی مسالہ فرائی ہے وہ بلکل تیار ہو جائے گی لاس میں بھی ہم لوگ ایک اور چیز اس کے اندر ایڈ کریں گے تو ویڈیو کو سکپ کر کے بلکل بھی نہیں جائے گا اس کے ساتھ یہ جو مسالہ ہے وہ ہلکی پھلکی اتنا سا ہونا چاہیے کیونکہ جب یہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو یہ بلکل ان مرچوں کے ساتھ کوٹ ہو جائے گا تو لاس میں ہم میں اس کے اندر دو فریش لیمن جو ہیں وہ سکویس کر دوں گی جو کہ اس کے ذائقے کو بھی چار چاند لگاتیں گے اور ہماری جو دہیں مرچی مسالہ ہے بہت ہی زبردست کھٹا میٹھا سا جو ہے وہ بہن کے تیار ہو جائے گا یہاں پہ دیکھیں یہ بلکل تیار ہے اب اس کی فلیم کو ہم کر دیں گے اوف جب آپ نے لیمن ڈال دینا نا تو آپ نے اسے بلکل بھی زیادہ کوکنے ہی کرنا بس اسے ایک مرتبہ مکس کرنا ہے اور اس کی فلیم کو اوف کر دینا اور اب اسے کریں گے ہم ڈش آؤٹ وائل رائس کے ساتھ سائیڈ ڈش کے طور پر پراتھے کے ساتھ چپاتی کے ساتھ یہ بہت ہی زیادہ کمالکی لگتی ہے یہ ریسپی بہت ہی شاندار ہے تو اب یہ بلکل تیار ہے اس کی فلیم کو میں اوف کر دوں گی اور اب میں اس کو ڈش آؤٹ کرنے لگی ہوں اور پھر میں آپ کو اس کی فائنل لک بھی دکھاتی ہوں جو کہ آپ نے بلکل بھی میس نہیں کرنی یہاں پہ دیکھئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ فائنل لک ہماری زبر دس سید دہی مرچی مسالہ فرائی کی بلکل تیار ہے کتنی زیادہ ٹیمپٹنگ لگ رہی ہے یہ تو آپ لوگوں نے اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کرنا ہے کسی بھی ایٹ ایٹ کنٹینڈر میں ڈال کر آپ اسے تقریباً ایک ماہ کے لئے رکھ سکتے ہو فریج میں رکھنا آپ نے اسے یہ بلکل بھی حراب نہیں ہوں گے اور جب آپ کا دل کریں آپ اسے نکال کر تو انجوائے کر سکتے ہو تو اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا دعا میں یاد رکھے گا اپنا بہت سا دھائیہ رکھے گا اللہ حافظ